ان دور بھی لوگ صبح چنو کی چرچہ گرمائی جا رہی ہے یہاں سے بی جے پی نے پھر سے سانسس سنکل لالوانیک امیدوار بنایا ہے جبکہ کانگریٹس نے یوانیتا اچھے باوم پر بھروسہ جتایا ہے اس بیچ کیلاز ویجیورگی پر اچھے باوم نے زوردار حملہ کیا ہے کیلاز ویجیورگی نے دعویٰ کیا تھا کہ بی جے پی اس بار ان دور سے آٹھ لاکھ ووٹو سے جیتے گی جس کا جباب اچھے باوم نے دیا ہے انہوں نے کیلاز ویجیورگی کو چنوٹی دی ہے اور انہیں اسطیفہ دینے کے لیے تیار ہونے تک کی چنوٹی دی ہے کانگریٹس میں کوئی جھوپ نہیں ہوئی ہے یہ ایک آپ اگر دیکھیں گے تو پارٹی کے ساتھ کا ایک انڈیویزیول کا بھی پرسکشن رہتا ہے اور ہر آدمی اچھا کام کرتا ہے لیکن اس سمیں پہ اس پرٹیکلر مومنٹ پہ کیا آدمی کی منوستتی ہے کیا ہوا چل رہی ہے کیا ماہول ہے اس کے ساتھ سے اس کے ریزلٹس آکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بھئی ہے کانگریٹس کو نوز ہوتا ہے تو کامیٹس کے بعد جو ہوتا ہے کہ لانکانو جیگے آدمی کی بھی آٹھ لاک سے ابھید مطل سے پارٹیکلر کام کرنا پہتا ہے تو اس بار کتنا چیزیں آپ کو جو پرٹیسے کام کروائیں گے کبھی چیزیں 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 کہ آٹھ لاک پرس ہی جائیں گے میں نے تو کہا ہے دو کیابینت مینسٹر ہیں انترویہ جیتے ہیں تو اس دفاع سے دیں گے اپنے پچ سے بولا سو بے گا لکھا ایک تام کا بتاتے ہیں یہاں ہر امیدوار کی ایک الگ پہچان ہے اور ہر بیقتی اچھا کام کرتا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جنتہ کس کے پچھ میں ہے ان دور کو بی جے پی کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن کانگریس اس گڑھ کو توڑنا چاہتی ہے اسی کاران سے کانگریس نے اچھے بم پر بھروسہ جاتایا ہے انت میں فیصلات جنتہ کو کرنا ہے کہ کس کے پچھ میں ہوا ہے ان دور سے شیون کشوہا کے ریپورٹ بنے رہے دا خبردان نیوچ کے ساتھ